اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ والا جو بروک آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈرائنگ کر رہے ہیں تو اسی کی ہم نے ڈرائنگ مزید کانٹینیو کرنی ہے آج اور میرے خیال سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی بس میں اس کی ذرا تھوڑی سی سیٹنگ کر رہا ہوں جی تو اس کی ڈرائنگ کو انشاءاللہ ہم کانٹینیو کرتے ہیں اسی جگہ سے اس سے پہلے میری اگزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر اور ٹیکسٹیل ڈیزائنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن پر لازمی کلک کر لیں جی دوستو تو جو دوست آگے ہیں وہ ایک بار جو ہے مجھے کومنٹس کر دیں گے تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون بھائی ہے آئے ہیں تو جیسا کہ اس کی ڈرائنگ جو ہے وہ ہم نے کر لی تھی اور اس کی شیڈنگ بھی پہلے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کر لی تھی لیکن اب جو ہے وہ ہم اس طرح سے یعنی دوسرے طریقے سے ہم شیڈنگ کر رہے ہیں اس کی تو اسی کو آج کانٹینیو کریں گے جی جی ذلوفکار رمین صاحب علیکم السلام رجی شریح کی صاحب بھیلو کیا حال ہے ٹھیک ہیں ٹھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا اور جیسا کہ پہلے بھی آپ ماشیلہ سے جوائن کرتے ہیں اور آپ میرے پکی سٹوڈنٹ ہیں اور پکی ویورز ہیں جی ویلکم تو اسی کو آج میں نے دوبارہ کانٹینیو کیا ہے کل ہم نے کرنا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کل میں یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آگے نہیں بڑھا سکا تو ہمارے پرسوں والے جو ویڈیو ہے اسی کے آگے کانٹینیو ہے بہرحال ظلفکار امین صاحب آپ کی جو فائل آپ نے سینڈ کی تھی ڈاؤنلوڈ کی تھی لیکن یہاں پر نہیں آفس میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور وہاں پہ جو ہی میں اس کو اوپن کرتا تھا اور زوم کرتا تھا تو فوری جو میرا سسٹم ہے وہ ہینگ ہو جاتا تھا حالے کے 400 ایم بی کی فائل تھی ساری مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر وائرس ہے تو وہ جو وائرس چھپا ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو آپ سکین کروائیں پلیڈ کیونکہ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب جو مجھے میرے ساتھ پرابلم آیا ہے کہ اگر وائرس والے سسٹم آئی ہو تو فیر تو بہرحال وہ وہاں پہ اوپن تو ضرور ہو گئی تھی لیکن جب اس کو میں چیک کرتا تھا اس کے لئے میں زوم اس کو کرتا تھا تو وہ جو ہے فوٹر شاپ میرا ہینگ ہو جاتا تھا جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے تھینکیو سوما سر آپ نے میرے من کی بات کی بتا دی مجھے ایک رواز آ رہی ہے اور تھینکیو اس سے مجھے ایک انفرمیشن ہو گئی یہ ہی سر آپ کی جو چیزیں ہیں یہ مجھے زیادہ فیسنیٹیو کرتی ہیں اور لگتی ہے اور آپ ماشا اللہ ویسے بھی آپ جو ہے سب کو پتا ہے کہ پروفیشنل ہیں تو اس وجہ سے آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ماشا اللہ ایکوریٹ ہوتی ہے تو تھینکیو سوما سر اور آپ سنائے سر کیا چل رہے اپنا پریکٹس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی دوسری بار ذالفکار عمین صاحب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ابھی اس کو جو ہے آج شاید آپ کی فائل نہ میں دکھا سکوں تو اگر میرے پاس ٹیم ہوا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں ضرور دکھاؤں لیکن جو ہے میں نہ دکھا سکوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں پر اس کو اپن نہیں کیا اور یہاں پر جو ہے اس کو اپن کر کے میں نے پہلے دیکھوں گا کہ وہ کیا ریکشن کرتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر بھی اس نے ہینگ کر کی ہے میرے سسٹم کو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ ویڈیو بھی روک دے گا تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑے گا جانے اس کے شاید ہو سکتا ہے پیسٹ کر کے مجھے جو ہے پھر وہ دکھانا پڑے بہرحال اس کو میں نے جتنا دیکھا تھا اس میں ابھی آپ کی ڈرینگ کی کمیاں ہیں کافی ہیں اور پتہ نہیں ہے آپ مجھے یاد نہیں آپ نے مجھے کسی جگہ پر شاید بتایا تھا کہا تھا کہ جی ڈرینگ کی کمیاں شاید آپ نے بتانی ہے یا نہیں بتانی اس طرح کے کوئی آپ نے بتائی بتائی تھی صرف ڈیزین کا بتانا ہے تو بہرحال اس میں آپ کی ڈرینگ کی کافی کمیاں ہیں اور وہ ابھی آپ مزید کافی پریکٹس کریں گے تو پھر جا کر کے وہ جو ہے معاملہ حال ہوگا اس میں ابھی شیڑ لگانے کا بھی آپ کو پرابلم ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے باروک بنایا ہوا ہے وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا باقی جو اوپر درمیان میں فول تھے وہ میں نے چیک کیے تھے وہ کچھ ٹھیک تھے باقی مزید جو ہے میں زیادہ ڈیٹیل وائز اس کو چیک نہیں کر سکا بہرحال انشاءاللہ اس کے بارے میں تب بات کروں گا جب ہم اس کو کھولیں گے اور پھر جی رجی شریخی صاحب آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اچھا ساری سوٹ یہ ارجن صاحب ہیں ہمارے ہیلو سار جی تھنکیو سو مچ کیا حال ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر صاحب آج ایک کام آ گیا پورا دن لگ گیا بنانے میں تھوڑی بڑی ڈیزائن تھی چیلنٹ ٹھیک ہے سر لیکن کیا میانویل ڈیزائن تھی کہ مثلا فوٹر شاپ کے علاوہ کوئی اور کام تھا آپ کا پرفیشنل کوئی کام تھا جا کہ اسی کی جیسے پریکٹر سنجیب کمار آئی ایم ٹو آن لین واشنگ دس تھنکیو سنجیب صاحب تھنکیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میسج کی ہے مجھے تو بڑی مہربانی اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون کون جو ہے مجھے وہ دیکھ رہے اور کون کون دیکھتا ہے آپ پہلے شاید دیکھتے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر لائیو میں جب آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو اس سے جو ہے مجھے جو بھی لائیو میں آتا ہے اور ماشاءاللہ سارے ہی میرے پرمننٹ ویورز ہیں جتنے بھی جو ابھی آئے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے آپ ہی اس میں لائیو پروگرام میں نئے ہیں آپ سے میری اگزارش ہے آپ نے میرے چینل کو تو لازمی سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیا ہوگا اس سے تب بھی آپ کے پاس میرے خیال سے وہ نوٹفکیشن آیا ہوگا اور آپ نے جوائن کیا ہے آپ کو میں نے بتا بھی دیا تھا بیسے ٹیکسٹ کر دیا تھا اس میں میں نے ریپلائی کر دیا تھا کہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا مجھے جوائن کرنا ہے بہرحال یعنی بیل کے بارے میں بتا دیا تھا آپ کو تو باقی بھی تمام دوستوں سے اگزارش ہے اگر آپ نے کسی نے بیل بٹن نہیں آن کیا آپ نے سبسکرائب کیا ہوئے تو ایک بار انساب کر کے انساب کر کے پھر سبسکرائب کریں گے تو وہ بیل کا بٹن جو ہے وہ آ جائے اوپر آل نوٹفکیشن آل کا بٹن آئے گا وہ آپ پریس کر لیں گے تو پھر میرے سارے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے نوٹفکیشن ہے وہ مل جائیں گی ویڈیو بغیرہ کے اور ایسے کیونکہ جو انٹریسٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم کافی آگے نکل چکے ہوتے ہیں اور پھر بلکہ ایسے جو دوست ہیں وہ ماشاءاللہ سے ایک دوست نے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے تین چار دن پہلے کومنٹس کیا تھا میری کوئی سابقہ ویڈیو پہ کہ جی لکھا تھا جی میسیج کہ یہ کچھ نہیں بتائے گا تو میں نے پھر اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی میں نے کیا چیز نہیں بتائی اور پہلے آپ نے کیا میرے سے پوچھا ہے حالے کہ اس کا پہلا میسیج تھا شاید یہاں تک میری نظر سے گزرہ ہے اور نیا نام تھا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھئی کیا چیز ہے جو آپ نے پوچھی اور میں نے آپ کو نہیں بتائی تو پھر اس نے مجھے میسیج کیا ہے کہ جی سوری آپ نے شاید گسہ کر لیا ہے میں نے ایسی لکھ دیا تھا کوئی اس طرح کی بات تھی میں نے کہا یار دیکھیں آپ لوگ کوئی ایک ویڈیو آتی ہے آپ لوگ کے سامنے کئی بار ریکمینڈیشن ریکمینڈڈ ویڈیو آتی ہے یوٹیوب ایٹومیٹک جو ہے وہ دیتا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ اس طرح کا انٹرسٹ ہے تو یوٹیوب جو ہے وہ اس کو آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے انٹرسٹ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو اگر تو آپ نے مجھے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا اور آج تک پہلا میسیج آپ مجھے لکھ رہے ہیں ویڈیو بھی میری نہیں دیکھی ہوئی آپ نے اور میرے میسیج کر رہے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے آپ کے لئے جو ہے غلط بات ہے کہ آپ نے کبھی میرے سے کوئی سوال پوچھا ہے تو پھر میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھئی میں الحمدللہ سے کوئی چیز میں نے شپائی نہیں دیکھیں جیسے جی دوست آجائے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سنجیب کمار صاحب کی یہ تین چار دن سے ان کا نام میرے سامنے آیا ہے انہوں نے مجھے کمنٹس بغیرہ بھی کیے اور مجھے بلکہ ایک ایمج بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ ہمیں اس طرح کا ایمج جو ہے وہ ریڈرا کر کے دکھائیں تو آپ سے بھی میری اگزارش ہے کہ آپ میری پشلی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں میں نے کافی طرح کی موٹف درا کیے ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ جی کوئی ایک آپ نے جہاں پہ بھی کام کرنا ہے کوئی ایک طرح کا ہی آپ کے پاس موٹف آنا ہے آپ نے میرا مقصد ہے ڈرینگ سکھانا آپ کا مقصد ہے ڈرینگ سیکھنا کل کو آپ کے پاس کس طرح کا ڈرین آنا ہے وہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو مین مقصد ہے ٹول آنا چاہیے تو میں نے وہ ڈرینگ سکھائی ہوئی ہے کافی جگہوں پر کافی ویڈیو پر تو آپ ان کو ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو جی اس کے بعد ضلفقار امین میرے سسٹم میں وائرس نہیں ہے انٹی وائرس ایکٹیو ہے میرے سسٹم میں ضلفقار امین صاحب چلیں بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ پرابلوں جو آیا ہے مجھے کہ فوری اسی وقت سسٹم میں ابھی اوپن نہیں کرتا ہوں آپ کی فائل اور اس وقت جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم ابھی اس کو میں نے اوپن کر کے صرف ایک بار میں کلک کرتا ہوں تو اپنا ہینگ ہو جاتا ہے بہرحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں ابھی مزید دیکھوں گا میں نے وہاں پر سسم اس لیے اوپن کیا تھا میں نے کہا کہ یہاں پر میں اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں ایک تو مجھے پتا چال دے گا اس کے اندر کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے میرے پاس وی جی اے کار جو ہے وہ زیادہ پیسٹی والے لگے ہوئے ہیں اس لیے بہرحال انشاءاللہ اس کو میں ضرور ٹرائی کروں گا آپ کو لائیو دکھانے کی کیونکہ تب بھی آپ لوگوں کو پتا چلے گا جب وہ آپ لائیو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کمیاں ہیں بہرحال اس میں آپ نے جو ہے کوئی بھی وہ نہیں مرج کیا ہوا میرے خاصے جتنے موٹف ہیں سارے کے سارے آپ نے الہذا الہذا ڈراہ کیے ہیں لیکن ڈراہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کوئی اس کی ابھی مرجنگ بغیرہ نہیں کی ہوئی تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اوپن کروں گا تو میں ضرور دکھاؤں گا یہ میری سپیٹ تھوڑی سے آج کمیٹس پڑھنے کی کم ہے میں ذرا تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی تھوڑا ڈیزین کو کھانچ لوں اس وجہ سے بہرحال آپ کمیٹس کرتے رہیں اسی فارمیٹ کو ہم دوراتے ہیں جو پہلے فارمیٹ ہے ہمارا کہ فورٹی فائی منٹ تک ڈرینگ کریں گے ڈرینگ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم فورٹی فائی منٹ کے بعد میں سارے کمیٹس پڑھتا ہوں تو آپ دوستو کے جو بھی سوالات ہیں کمیٹس اگرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمیٹ کریں یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کے رپلائی نہیں کروں گا یہ پرانے بندوں کو تو مجھے پتا ہے کہ سب کو پتا ہے لیکن نئے دوستو سے بھی ایک ظاہرش ہے کہ سب کے میں رپلائی کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لیکن فورٹی فائی منٹ کے بعد انشاءاللہ میں وہ مزید پڑھوں گا تو آپ دوست جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے جاتے ہیں وہ آپ بالکل کرتے رہیں باقی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی تینکیو سر آپ کا تو ہر وقت تینکیو کہ آپ ماشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں زیادہ تر اور مجھے تسلیح بھی دیتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی گروہ کرے گا اور ظلفکار منٹ صاحب اور باقی بھی اسی طرح تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرا کافی ساتھ دیا اس میں آپ لوگوں نے بھی سیکھا اور میں بھی کسی سٹیج پر انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کافی تسلیح دی تھی کہ انڈیا سے جو ہے وہ آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے اور کچھ ایسا ہی ہے ویسے بھی انڈیا ماشاءاللہ سے بڑا ملک ہے اور زیادہ ہندی اردو جو ہے وہ سمجھنے والے لوگ یہی انہی دو ہی ملکوں میں تقریباً ہیں بنگلہ دیش کے لوگ کم ہیں میرے خیال سے بہرحال انڈیا کا جو ہے میں آئے سٹیٹس دیکھ رہا تھا اپنا یوٹیوب پر تو وہ جو ہے فورٹی سکس پرسنٹ میرے جس انڈیا سے ہی ویوز ہیں تو یہ میں بتانا چاہتا تھا اس لیے کہ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے یہ مجھے ایک دن پہلے کافی دیر پہلے میسج کیا تھا اور اس کے بعد کسی اور دوست نے بھی مجھے یہی لے لکھا ہوا تھا کہ انڈیا سے ہی انشاءاللہ آپ کو سبسکرائبر ملیں گے اور بلکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی نمبر ون جو ہے نا وہ ہوگا لیکن ظاہری بات ہے یہ ان کی تسلیح ہی ہے اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں کے اس طرح کے کمینٹ جنہوں نے مجھے تھوڑی تسلیح دی ہے باقی سنجیب کمار صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا لازمی ٹیکس لکھ کے کہ آپ میرے پشلی ویڈیو جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں نہیں دیکھی کتنی دیکھی ہیں اگر دیکھی ہیں تو اور دیکھی ہیں تو کیا ان پہ جو ہے آپ نے پریکٹس بھی کی ہے یا کہ نہیں صرف دیکھنی ہی نہیں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تب ہے جب اس کے اوپر پریکٹس کریں گے اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں دیکھے نہیں سیکھ پائیں گے تو کیا آپ نے سارے ویڈیو دیکھی ہیں یا کہ کم دیکھی ہیں موسیقی موسیقی مطلق سب سے بھی نہیں میں نے دیکھ پایا میں انشاءاللہ اسی پیٹرن کے ساتھ سے جو ہے میں پڑھتا ہوں میسیج سارے تو آپ نے نراض نہیں ہونے سر کے آج جو ہے میسیج نہیں پڑھ رہا بہر حال آپ میسیج کرتے جائیں اور انشاءاللہ ریپلائی ضرور کروں گا وہ آپ کو پتہ ہی ہے سر باقی کل میں نے جو بات کی تھی وہ کافی لوگوں نے اس کے ساتھ تھیگری کیا تھا جنہیں شاید آپ بھول گئے ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ لائیو پروگرام کی کہ لائیو پروگرام ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اور جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ایسے دوستوں سے اور ایسے اساتھ اکرام سے جو ہے ہم انشاءاللہ کافی چیزیں پوچھیں گے اور ایسے دوستوں سے کافی چیزیں جو نئے دوست ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی ان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوں گی تو بہرحال یہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے جو ہے ابھی مجھے تھوڑا سا سیٹ اپ بنانا پڑے گا پوچھے کا ملیں گے سیکھنے کا ملیں گے سیکھنے کو کلا و littلیں گے موسیقی رجیش ریکھی سب آپ کا میسیج ہے سر عرب سر عرب کا کیا مطلب ہے کیونکہ میں نے ابھی اوپر سے میسیج نہیں پڑے ہیں بعد میں پڑتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کی چیٹ ہو کوئی اوپر سے اس وجہ سے بہرحال مجھے اس کا چھوٹا سا میسیج تھا آپ کا اس لیے جو ہے وہ میری نظر سے جلدی گزر گئے سر عرب سر اب میں اب اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ یہ عرب کون سے والا ہے عربی میں تو نہیں میرے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے عربی نہیں آتی بھئی بلکہ ایک دن ایک میرے سبسکرائبر عربی والے بھی آئے تھے مجھے کہہ رہے تھے یا عربی میں یا انگلیس میں پڑھائے ہیں تو میں نے کہا بھی دونوں لینگوے سے میں آ رہی ہوں سوری سر اب اچھا اب لکھا ہے چلے بہر ہر میں بھی اوپر سے میسج پڑھوں گا تو پھر مجھے سمجھانی ہے ساری بات آپ کی بہرحال چھوٹا سا آپ کا میسج تھا تو میں نے جلدی سے اس کو پڑھ لیا ہے اور اگر میں میسج پڑھنے لگ جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ٹیم زیادہ لگا دیتا ہوں باقی دوستوں کبھی میسج پڑھتا ہوں یہ نہ سمجھئے گا کہ جی رجیش ریکھی کا جو ہے وہ اینڈ سے اینڈ پہ میسج آئے تو اس کا ریپلائی کرتی ہے دیکھ کے اور آپ لوگوں کا نہیں کیا آپ لوگوں کے لمبے ہیں کومنٹس سوڑے تو ان کو میں ضرور ریپلائی کروں گا لیکن صرف یہ درینگ تھوڑی کر لینے کے بعد موسیقی اور یہاں پر میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں شاید میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں شاید تو پھر بھی ریوائز کر دیتا ہوں کہ www.refinestock.com میری ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمیجز جو ہے وہ میرے ڈراہ کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور فری میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن فری میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو بغیر وارٹر مارک کے جو ہے مل جائے گا لیکن تھوڑی لو ریز ہوگا اس کے علاوہ وہاں پر آپ دو طرح کے آپ کو لیسنس ملیں گے جانی کے ایک جو ہے وہ انہیس لیسنس ہے اگر آپ نے کمرشل وغیرہ یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو پار ایمیج جو ہے وہ پانچ ڈالر کا وہاں سے ملے گا ادروائز آپ نے عام ریگولر لینا ہے تو لیسنس کریدنا ہے تو وہ آپ کو دو ڈالر کا پر ایمیج ہے وہ ملے گا اور یہی ریٹ شیٹر سٹاک کے بھی اور باقی باقیوں کے بھی ہوتے ہیں تو انہی کے حساب سے میں نے یہ ریٹ جو ہے وہ رکھے ہیں تو بہرحل یہ ہے میرے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی وزٹ کر لیا کریں کئی بار جو ہے جا وزٹ نہ بھی کریں تو چلو کام اگر اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ ریفائن سٹاک وہ بھی ایک ویب سیٹ ہے اور وہاں سے بھی امیجز اور اکثر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں جتنے بھی امیجز یہ تیار کرتا ہوں اس کا جب بھی لنک دیتا ہوں تو وہ ریفائن سٹاک پر ہی لگاتا ہوں تو اس لئے لگاتا ہوں کہ وہ میری ویب سیٹ ہے تو انشاءاللہ اور بھی اس کے اوپر امیجز آئیں گے اس کے اوپر اوپلوڈ کروں گا لیکن آہستہ 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 دوسری بات ایک یہاں پر مجھے میں بتانا چاہ رہا تھا اور وہ ضروری ہے یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ضروری نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب اور ہمارے سمجھیں کہ وہ استاد بھی ہیں ایسے لوگوں کو میں استادوں میں گنتا ہوں وہ بڑے ہیں ہم سے بہت بڑے ہیں اور ان کے بارے میں میں نے صرف بتانا تھا کہ وہ کوئی ہماری طرح اس وجہ سے نہیں سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے کہ انہوں نے کوئی ہم سے چیز سیکھ نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کوئی جواب کرنی ہے وہ صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے تمام دوستوں سے یہ انگزارش ہے کہ آپ جب بھی اگر کبھی ان کے بارے میں بات کریں تو ان کو عزت کی نظر سے اور ہمیشہ یہ اپنے چیز رکھنی ہے کہ بھئی وہ ہم سے بہت بڑے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے کتابے لکھی ہیں تو یہ بکس لکھنی جو ہے یہ کوئی عام تیرے اور عزت کرنی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کا ڈیزائننگ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے بکس وغیرہ خاص کر لکھی ہیں اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ ایسے لوگوں کا ہی ہاتھ ہے ایسے لوگ جو ہے وہ بڑے کب ملتے ہیں اور یہ میرے خیال سے میں اپنی خوشنسی بھی سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹس ماشاءاللہ سے وہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں تو یہ ان کی میربانی ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جن سے ہم انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ شاید سیکھے جانا سیکھیں لیکن میں انشاءاللہ ان سے کوشش کروں گا کہ کافی چیزیں نکلواؤں اور میرے خیال سے دیکٹ ساب بھی سن رہے ہوں گے تو دیکٹ ساب آپ بھی میرے خیال سے لازمی ہمیں سوسائٹی میں شیئرنگ کے لئے جب ہم بنائیں گے اپنا پروگرام کریں گے لائیو والا تو اس کے اندر آپ میرے خیال سے بڑے ہی خوشی کے ساتھ اپنا علم ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بکس وغیرہ بھی لکھی ہیں سارا کچھ لکھا ہے سارا اپنے الحمدللہ اپنی زندگی بھی اچھی گزاری ہے اور اسی فیلڈ میں گزاری ہے تو ہم آپ کے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس سے گین کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں نے زیادہ یہی کوشش کی ہے کہ آپ کا اگر ہم ایکسپیرینس اس کو شیئر کرتے ہیں تو میرے خیال سے کافی لوگوں کیونکہ مجھے زندگی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت ہی کم لوگ جہاں وہ ایسے ملے ہیں جو اتنی عروج پر پہنچے ہوئے ہیں عروج ہی میں ان کو سمجھتا ہوں عروج اکثر لوگ شاید امارت کو سمجھتے ہیں وہ بات نہیں ہے لیکن اگر ایک بندے نے اتنی کوشش کی ہوئی ہے اور اتنی سرگل اس نے اس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ہے تو اس کو جو ہے ہمیں میرے خیال سے لازمی اس سے کوش سیکھ نہ چاہیے تو ہمیشہ میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ دیکھیں اگر میں ہوں آپ ما شاءاللہ سے سارے کے سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میرے سے سیکھتے بھی ہیں اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے تو دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی بندے سے سیکھنے کے لئے چیز مل رہی ہے تو آپ اس کی لازمی عزت کیا کریں یہ میں اس لئے باتیں بتا رہا ہوں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ نئے آتے ہیں اور مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جو ایک بات بندے کے اندر ہوتی بھی نہیں اور اس طرح بات کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ تو مجھے پتا ہے سارے کے سارے ماشاءاللہ سے میرے پرانے دوست ہیں اور بڑے ہی رسپیکٹ فول ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ نے کبھی بھی مجھے کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی لیکن جو میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈڈ ہو جائے اور اگر کوئی بندہ یہ سنے بھی تو کچھ بندے وہ تھوڑی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ ہے اور انہوں نے صرف بس ایم اگزارہ کیا ہو ہے اپنی ویڈیو بنانے کے لئے اور یہ بندے یہ ٹھیک سکاتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جتنا بھی میں سکھا سکتا تھا میں کوشش کی ہے کہ میں سکھاؤں اور انشاءاللہ مزید بھی سکھاتا رہوں تو اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں اگر چند ویڈیو بنا کر اس کے باتا باقی ویڈیو آپ آپ میرے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو میں بڑے آرام سے کر سکتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا میں نے صرف ایک آپ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن میں میں نے سب کے لیے آن کیا ہے کہ کوئی بات نہیں سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں اس میں مجھے کوئی فیلڈ میں بندہ لے کے آئے تو میں نے خود بہت زیادہ سٹرگل کی ہے ایسی مشکلوں میں میں اپنے آپ میرا دل بھی نہیں کرتا شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھیں کہ اپنی طریف کر رہا میں بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ ایسی بھی میری راتے آئی ہیں جو میں نے سڑکوں کے اوپر گزار رہی ہیں یہ میری سٹرگل کی بات میں کر رہا ہوں تو کوئی بھی فیلڈ ہے وہ سٹرگل بندہ اگر کرتا ہے تو وہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیڑی ہوتی ہے آپ کو جس طرف آپ نے جانا ہے اس کے ادھر لے جانے کے لئے کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو مل جائے تو تمام دوستوں سے زیارش ہے کہ زندگی کے اندر وہ پریشانیاں بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی فرماتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد کہ بندہ پہلے یک دم نہ تو ماں کے پیٹ کے اندر سے بندہ سیکھ آتا ہے ٹھیک ہے سٹیگل کرنی پڑتی ہے اور ایک ویڈیو دیکھ کر کہ کوئی بندہ سیکھ نہیں سکتا اب ایک دو ویڈیو دیکھنے کے بعد دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں ان کو پہلے چاہیے کہ پورا وہ دیکھیں اس کے بعد ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہی تو پھر میرے ساتھ آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں پہلے بھی آپ کریں کوئی اور نہیں کہ نہیں لیکن پہلے تھوڑی سی بندہ سرچ تو کر لیں کہ کیا تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں کیا لیکن بتانے کا مقصد کہ اگر کوئی بندہ سکھا رہا ہے یا جیسے ڈاکٹ صاحب ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہئے اگر آپ ایسے لوگوں کی عزت کریں گے تو پھر ہی جی ڈاکٹ صاحب یہ دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آج جو ہے ابھی میں نے آپ کے فیسے فوٹوگراف ڈاؤنلوڈ میرے خیال سے نہیں کی ہوئے بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں دکھا پاؤ اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گے کہ ظلفکار صاحب کا ڈزین جو وہ بھی میں دکھا پاؤ لیکن ان کا ڈزین میں جو ہے مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے اس نے میرے سسٹم کو ہینگ کر دینا کیونکہ میرے یہاں پر ویڈیو چھوٹا ہے اس کا انٹرنل ویڈیو نہیں ہے تو اس کل جب ہماری ویڈیو سٹارٹ ہوگی تو پھر اس میں اس کے بارے میں بات کر پاؤں گا یہ ظلفکار میں سب آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈیسارڈ نہیں ہونا کہ میرا جو ڈیسارڈ وہ دکھایا نہیں ہے اور ویسے آپ جلدی ڈیسارڈ تو کیا ارادہ ہے چھوٹے چھوٹے مجھے میسج کر بتا دیں کہ یہ ڈیسارڈ پورا کروں جا کے ٹائم پورا ہو گیا تو تھک گئے ہیں اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں اور آگے مسجا آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور کلوز کرنے کے بعد آپ کے کمنٹ سٹارٹ کر دیتا ہوں iets کنی زندی کنی زندی کنیز گر کنیز سنجیب کمار ایر جو ویس سر اوکے ویسے میری تو جو ارادہ ہے میرا تو ارادہ یہی ہے کہ میں اس کو آج مکمل کر دوں بہرل میں ویٹ کر رہا ہوں ذولفکار صاحب کا رجیش ریکھی کا ڈاکٹر صاحب کے کمیٹس کا کہ یہ میرے پرانے جو ہیں جتنے بھی دوست ان سب کے کمیٹس کا کہ وہ کیا کہتے ہیں زیادہ دیکھ دیکھے مجھے تھک تو نہیں گئے موسیقی 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 اور ڈاکٹرس آپ میں نے بات کی تھی کہ آپ کے ایکسپیئنس کو ہم شیئر کرنا چاہیں گے تو کیا آپ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ واقعی آپ شیئر کریں گے جا کے نہیں پسند کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ذری بات ہے یہ آپ کی اچھا کے ساتھ ہی ہونے اثر اور ایک دو لوگ اور بھی ماشاءاللہ سے کافی ڈیزائنر جو ہیں وہ میرے جاننے والے بھی ہیں انشاءاللہ ایسا ایسا جب ہم اس طرح کے پروگرام سٹارٹ کریں گے تو جو میرا ارادہ ہے ان کو بھی ہم لے کے آئیں گے اور ان کی باتوں سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھیں گے جن سے میں سیکھا ہوں تھکانے والی تو کوئی چیز نہیں چلیں ٹھیک ہے ذرفکار صاحب لیکن یہ دیکھیں میرا مقصد ہے اس لئے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ نہ بہر ہو رہے ہوں اور ایک بندے کا دل ہوتا ہے کہ ہاں بھی یار میں نے یہ بات جو ہے وہ سیکھنی بھی ہے کہ یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے اور کوئی شاید ایسی چیز نکل آئے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے جو آپ لوگوں سے پوچھا ہے یہ چیز پوچھی ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ بور نہیں کرنا میرا مقصد موسیقی 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 دکٹ ساہب کا میں سے نہیں آیا دکٹ ساہب لگتا ہے کھانا کھانے چلے گی ہوں گے دکٹ ساہب دینر کرنے لگے ہیں آگیا آگیا دکٹ ساہب کا ماشاءاللہ سے میسیج ہے لیکن لمبا آیا ہے تو میں اس وجہ سے ابھی نہیں پڑ سکوں گا چلیں میں پڑی لیتا ہوں میں بھی بہت سٹرگل کیا ہے میں پیشن کر کے پریوار چلایا ہے آج بھی کام کرتا ہوں آج میری اپنی انکم کل قریب ون لاکھ پر منت ہے میں دونوں سنس سینئر افیسر ہوں اچھا میرے دونوں سنس ماشاءاللہ سے ویری گوڈ دونوں بہت بھی سینئر افیسر ہیں ماشاءاللہ سر ویری گوڈ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں سر یہ جو ہے آپ لوگوں کی مینت کا سیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو خاص کرم ہوتا ہی ہوتا ہے وہ تو ذہری بات ہے کہ وہ ہمارا گارڈ ہے ہمارا رب ہے ہمارے پالنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بندے کی سٹرگل بھی ہوتی ہے تو بلکل یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس لئے تمام دوستوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ایمینی آ جاتی میں چلے جب ہمارا لائی پروگرام ہوئے گا تو انشاءاللہ یہ سٹرگل اور جس ساری باتیں ہماری اس وقت شیئر ہوں گے اور یہ آپ لوگوں کے لئے جو ہے موٹیویٹڈ ہوں گی انشاءاللہ سے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور ڈک سب میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ عوضے بڑھائے اور ترقیوں کرائے عدے اور آپ کے بیٹوں کو بھی سار اب جتنی سٹرگل آپ نے کی ہوگی سار آپ کے بیٹوں نے اتنی سٹرگل نہیں کی ہوگی کیونکہ آپ جو ہے آپ کو کم از کم ان کی منزل نظر آتی ہوگی کہ میں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن اگر جس طرح کہ ہمارے پریوار ہیں جس طرح کہ مثلا ہم ہمارے خاص کر میں جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ میرا تو مثلا والدین جو ہے وہ زمیندارے زمیندارہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو ہے ایک گوھوں سے اٹھ کر کے آنا اور وہ کبھی زندگی میں میں نے سنا بھی نہیں تھا کہ ٹیکسٹائل ڈیزیننگ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے جو ہے اللہ تعالی نے خود ہی میرے مجھے اس طرف ڈالتا گیا ہے میں اس طرف آتا گیا ہوں اور یہ چیزیں میرے ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ کوئی بھی طرح کا کام ملے تو میں نے وہ کیا ہے تو لیکن اب جو مثلا کل کو اللہ تعالی میربانی کرے جو میری اولاد ہے میرے بچے ہوں گے ان کا جو ہے اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی جتنی میں نے کی اب مجھے میں نے بتایا کہ میں گوھ سے ہوں تو اب میں شہر میں الحمدلہ سے سیٹل ہوں اور مجھے جو ہے وہ پتہ ہے اب اتنا کہ میں کس طرف میں نے اگر بچوں کو کسی طرف ڈالنا ہے تو وہ کی ان کو ایڈکیشن کیسی دلوانی ہے ان کی بیس کیسے بنانی ہے تو یہ ایسی چیزیں لیکن میں نے جو میرا جو سٹارٹ تھا وہ منزل میری بالکل اندی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنے تو اس وجہ سے جو ہے ایک بندہ ہوتا ہے اس نے سٹرگل کی ہوتی ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے اس کو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہوتا ہے کوئی چیز تو یہ جو چیز ہے اگر تو سٹرگل کی ہوئی ہے تو وہ جس بندے کو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے نا اس بندے کو اتنی قدر نہیں بتا ہوگی جتنا جو ہے جس بندے نے سٹرگل خود کی ہے اس کو برحال یہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ جب لائی پروگرام ہوگا کیا 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 نہیں کیا اور ان سٹیچز سے جو ہے ہم گزریں یہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے ان کے بھی ظاہری بات ہے چلے اب ماشاءاللہ سے وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کے بچے جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کا فیدہ اٹھایا ہوگا اور اٹھانا بھی چاہیے تھا بلکل تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو سٹرگل کی ہوگی ہو سکتا ان کے والدین بھی میرے والدین کی طرح جو ہے وہ زمیندار زمیندارہ وغیرہ کرتے ہوں تو ان کو بھی شاید ایسی مشکلات آئی ہوں اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ میری اس بات میں اس موضوع پر جو ہے بات نہیں ہوئی لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کافی سٹرگل الحمدللہ کی ہے جیسے وہ ابھی انہوں نے کمیٹس بھی کیا ہے کہ میں نے ٹویشن کر کے بھی جو ہے گزارہ کیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے جہاں تک بندہ آتا ہے تو یہ ایسے چیزوں سے گزرتا ہے بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے شیئر کرنے کا مقصد آپ تمام لوگوں کو نئے دوستوں کو جو ابھی سیکھ رہے ہیں جو ابھی اپنی منزل کا تیین کر رہے ہیں تو ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ ڈیسارڈ نہیں ہو جانا پہلے ہی میں دو ہزار سے میں نے سٹارٹ کیا تھا دو ہزار میں میں نے جانے کہ میرا پہلا سال تھا سن دو ہزار میں اور دو ہزار گیارہ میں جا کر کے میری جانے ریزنیبل سیلڈی جو ہے وہ ہی تھی جس کے ساتھ میں خوش ہوا تھا جس کے ساتھ میں اچھا گزارہ کر سکتا تھا تو اس وجہ سے جو ہے آپ اندازہ رگا لے کے گیارہ سال جو ہے میں رولا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد بلکل ڈیزینر کے ساتھ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں ہے مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی چیز ہے وہ آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ جی میں نے کمپیوٹر پہ فوٹو شاپ سیکھ لی ہے اور جو ہے میں بس اب جا کر کے میں نے سیٹ پہ بیٹھ جانے آپ کو زندگی میں زندگی میرے خیال سے نام ہے ہی سیکھنے کا اور لڑائی کا کہ زندگی کے ساتھ آپ نے جینا ہے اور کیسے جی رہے ہیں جہاں تک میرا جنہی ایکسپیرینس ہے اور شاید ہو سکتا ہے میرا ایکسپیرینس گلت بھی ہو آپ لوگوں کو شاید ایسا ایکسپیرینس نہ کرنا پڑے اور میں یہی چاہوں گا کہ نہ کرنا ہی پڑے تو اچھی بات ہے آپ لوگوں کے اللہ تعالی بہتر دن دکھائے آپ کو شروع سے ہی تو بہرحال یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں آرٹسٹ ملتا ہے تو اس کی ہمیں آرٹسٹ نہیں کسی بھی فیلڈ میں ہے وہ اگر ہمارا سینئر ہے تو ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم بڑوں کی عزت نہیں کریں گے جنہوں نے ہم انڈسٹری کو سہارا دے کر کے جہاں تک لے کر کے آئے ہیں تو پھر ہمارا اگر ہم کامجاب بھی ہو گئے جس کو ہم پیسے کمانے کو ہم کامجاب بھی سمجھتے ہیں کہ جی کامجاب کامجاب ہو گئے تو میرے خیال سے وہ کوئی ہم کامجاب نہیں ہیں میرے آج پتنی میں کس موڈ میں تھا اور کس طرح کی باتیں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سنانی شروع کر دی ہیں اور شاید ہو سکتا ہے آپ کو پساندنا بھی آ رہی ہوں بہر الماظرز کہا ہوں باقی یہ ہے کہ یہاں سے میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ جو ہے فوری جو ہے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں نے بس فوٹو شاپ سیکھ لیا جی آپ جو ہے مجھے جوب مل جائے گی اس کے لیے آپ کو دو چار سال جو ہے وہ لگانے پڑیں گے پھر جا کر کہ آپ کامجاب ہوں گے بہت ساری چیزیں ہیں میں جو ابھی سیکھ رہا ہوں جانے کہ ابھی بھی میں نے نہیں سیکھی میرے اگر کوئی جنئر آتا ہے تو میں کئی چیزیں ان سے سیکھتا ہوں تو یہ زندگی میں بندہ چیزیں سیکھتا ہی رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ کوئی چیزیں نہیں سیکھتا کام جیسا جیسا آتا رہتا ہے اس کے ساتھ بندہ کام سیکھتا رہتا ہے سیکھتا ہے بس یہ اینڈ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اب آپ کے کمیٹس کی طرف جانے والا ہوں تو شروع سے میں انشاءاللہ کمیٹس پڑھوں گا جو میں نے پڑھ دی ہوں گے ان کو میں دوبارہ نہیں ریڈ کروں گا کوشش کروں گا کہ اس کو نکال دوں اور جو آپ لوگوں کے کمیٹس میں نے نہیں پڑھے ان کو میں ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا اور بلکہ اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کے کلر وغیرہ نکالنے ہیں اور آج میرے خیال سے ہماری جو ریگلر سبسکرائبر ویورز میں سے مس فوضیہ اسلام صاحبہ تھی وہ آج نہیں آئی تھی آج جو ہے یہ ان کے لئے دیکھنے والا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے پتہ ہے ہم نے کلر میں سے کلر کیسے نکالنے لیکن وہ کسی اور چیز کو بچاری کہہ رہی تھی کہ کلر کلر کا جو ہے مکسنگ کی بات کر رہی تھی لیکن میں مکسنگ کی نہیں بات کر رہا تھا میں کوئی شورت اس لئے میں نے ان کا نام لیا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو آج ان کے لئے زیادہ فائدہ مند تھا اور مجھے لگتا ہے آج وہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا آج کوئی میسیج نہیں آیا بہرحال بعد میں دیکھ لیں گی بہرحال ابھی ہم نے یہ کمپریٹ کرنے کے بعد دو چار منٹ کا مرہ وہ کام ہوگا مشکل نہیں ہے اور اس کو ذرا تھوڑا سا گور سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کے علاوہ جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ لوگوں کو سب کو بتا دیتا ہوں اس کو میں بند کر دوں گا اس کے کلر وغیرہ بنانے کے بعد اس ویڈیو کو میں بند کر دوں گا بند کرنے کے بعد میں دوبارہ لائے واتا ہوں آؤں گا اور پھر میں جو ہے ڈاکٹ صاحب کا کام بھی دکھاتا ہوں اور ظلفکار صاحب کا دیان بھی دکھاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ مجھے اصل میں ڈاؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ میرے سسٹم نے ہنگ ہو جانا ہے تو اگر خدا رہا خاصہ ہنگ ہو بھی گیا تو پھر وہ اس ویڈیو میں ہوگا تو یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ہماری سیو کی سیو ہوگی بیسیکلی جو ہے وہ میرا مقصد یہ ہے اچھا جی یہ ہماری شیڈنگ اس طرح سے جو ہم نے کرنی تھی وہ ہو گئی اچھا جہاں پر ایک میرے سے گلتی ضرور ہو گئی ہے یہ کس جگہ پہ میں نے خیال نہیں کیا میری سیلیکشن جو ہے وہ تھوڑی سے ہی لگئی تھی یہ دیکھیں یہ جہاں پر گیپ آگئے بہرحال کوئی بات نہیں اس جیز کو آپ لوگوں نے جب ڈیزئن بنا رہے ہوں گے اس وقت آپ نے خیال رکھنا اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی یہ ڈیزئن ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں لگے گا اچھا جی اب یہ جو ہے ہمارا ہماری یہ ڈرائنگ ہو گئی اس کی اب اس میں سے ہم نے کلر اپنے نکال لیں اس کے لئے میں کیا کروں گا اب یہ ہمارا لائٹ کلر تھا اب اس کو میں میڈیم کلر کر دیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں ذرا تھوڑا سا چین کر دیتا ہوں ایسے اس کے بعد اب جو ہے ہم نے اس کا کلر تھوڑا سا واپس کرنا ہے یعنی کہ ہم کیا کریں گے کنٹرول ایم کنٹرول ایم کریں گے اور کنٹرول ایم کر کے اس کو اچھا اس کو مجھے تھوڑا سا بلر کرنا پڑے گا اس والے کو گاشن بلر اور اس کو میں تھوڑا سا گاشن بلر کرتا ہوں اتنا سا اور اب میں کنٹرول ایم کرتا ہوں کنٹرول ایم کر کے یہاں سے میں نے اس کو پیچھے کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ لے آیا دیکھیں تو اب میرا جو ہے یہ نیچے بلو والا شاید آپ دیکھیں یہ بلو والا یہاں سے یہاں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اوپر فروزی والا اس کو ہم میڈیم اور لائٹ اور ڈارک کر دیں گے اب اسی کے میں نے ایک اور چینل بناتا ہے میڈیم والا کا میڈیم کا میں ایک چینل اور بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا کلر میں ذرا تھوڑا سا ریڈش کی طرف لے جاتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ ویڈیو میں اچھی طرح سے نظر آئے اور اس کو میں دوبارہ کنٹرول ایم کروں گا اور اس کو پھر سے میں نے اور کم کر دینا ہے یہاں پر یہ اچھا اب جو ہے اب ہم ان کے اس کا نام میں لکھتا ہوں ڈارک اچھا اس طرح سے جو ہے ہم ایک کلر سے دوسرا اور تیسرا کلر نکال لیتے ہیں اب میں میڈیوالا کا تھوڑا آسا ابھی مزید اس کو کم کرتا ہوں یہاں سے ہم اس کا کم کریں گے یہ اور اب اس کے میں جو کلر جو ہے وہ ایک ہی ٹون کے لگا دیتا ہوں مثال کے طور پر میں ابھی اس کو برون کی طرف لے کر جاتا ہوں مثلا ایک برون یہ لائٹ برون کر لیتے ہیں پھر جو ہے اس ہی کا لائٹ برون کا میں نمبر کپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور میڈیو کے اندر جا کر کے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو ڈار کر لیں گے ادھر لے آتے ہیں یہ اور اس کے بعد اس کا نمبر کپی کر لیتا ہوں یہ کنٹرول سی اوکے اوکے اور ڈار کے اندر جا ہے ہم جا کر کے پیسٹ کر کے اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا ٹونڈ ہے وہ تھوڑی سی وہی والی ٹونڈ اسی کے ٹونل کلر ہوں گے یہ اب ہم ان سارے ساروں کو جو ہے تھریشولڈ کرتے ہیں اب ان کو جب ہم نے تھریشولڈ کرنا ہے پہلے جو لائٹ کلر ہے اس کو تو ہم اسی جگہ پہ تھریشولڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد میڈیم کلر میڈیم کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ اس سے کم کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارا لائٹ کلر تھا نیچے اس سے ہم نے اس کو زیادہ کم کرنا ہے تاکہ ہماری شیڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی نظر آئے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے لائٹ کلر تھا اور جہاں سے ڈار کلر جو ہے وہ اس کے جانے کہ پیکزل کم ہو گئے اب اس کو میں تھریشولڈ کر رہا ہوں یہ اسی طرح سے ہم نے ڈار کو ڈار کو بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے ڈار کو مزید ہم اس کو کم کر سکتے ہیں کنٹرول ایم سے اگر پہلے بھی بھی بیسے کام ہی ہے لیکن یہاں سے مزید کم کر سکتے ہیں اگر آپ نے کم کرنا ہے پھر ایف جو ہے تھریشولڈ کریں گے یہ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لائٹ کلر یہ ڈار کلر اور میڈیم کلر اور یہ ڈار کلر ہم نے بیس جو ہے ایک ہی ہی ہم نے بنایا جیسے آپ کے سامنے لائٹ کلر جو ہے ہم نے سب سے نیچے والا بنایا اس کے بعد اسی کا لیول کم کر کے اس کے اندر سے ہم نے میڈیم نکال دیا اور پھر اس کا لیول کم کر کے ہم نے ڈار کلر نکال دیا تو پہلے نیچے لائٹ اوپر میڈیم پھر اوپر ڈارک تو اس طرح سے ہمارے یہ شیڈ جو ہے وہ آگئے اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کلر جو ہے وہ جیدر مردی ہم سیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح مردی آپ جنہی اپنے کلر سکیم جو ہے وہ لے جانا چاہے وہ علیہ دا بات ہے لیکن میرے مقصود جو تھا وہ آپ کی ڈرائنگ اور اس کے اندر سے کس طرح سے ہم نے کلر نکال لیں وہ آپ کو آنا مقصود ہے جی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لازمی مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا اس میں کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے کوئی نئی چیز ملی امید کرتا ہوں کہ لازم ملی ہوگی شاید یہاں پر آپ کو اس کے ویلیو اتنی نہیں لگری ہوگی لیکن آگے کافی ڈزائن آئیں گے یہاں پر ان کی ویلیو اور ان کا ڈیفرنس آپ کو بڑا کلیر نظر آ رہا ہوگا جی اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کے کمیٹس کی طرف اچھا جی ریجیسٹرے کی اس کے بعد والیکم سلام سونڈ نہیں آرہی ریجیسٹرے کی آپ کو سونڈ نہیں آتی شروع شروع میں آپ کو سونڈ نہیں آتی آپ اپنے کمیٹس اپنے ہیڈ فون کا جو ہے نا وہ پرابلم سیٹ کروائیں ہیڈ فون ہے جا آپ کا فون دوسرا سپیکر ہے ان کو ٹھیک کروائیں میرے پاس ہیڈ فون ہے اس وجہ سے میں نے ہیڈ فون کہہ دیا ہو سکتا ہے آپ کا سپیکر کا مسئلہ ہو لیکن آپ نے سپیکر کو ذرا سیکھ رہیں اچھا ڈاکٹ صاحب نے مجھے بتایا یہاں پر کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے اس کے بعد ڈاکٹ صاحب آج کل کام آ گیا تھا ٹھیک ہے سنجیب کورا آئی ام ٹول آن لین وچنگ تینک یو میں نے ہو گیا تھا بات میرے سسٹم سے وائرس نہیں ہوکے یہ بھی بات ہوگی تھی سار ریجیسٹرے کی سار مجھ سے ایک پرابلم آ رہی ہے جب میں گائیڈ لین لیتا ہوں جانے لگاتا ہوں اور زوم کر اسے کریکٹ کرتا ہوں تو ساتھ میں ایک اور گائیڈ لین آ جاتی ہے رجیسٹرے کی سار ایسا ہوتا تو نہیں ہے آپ کو کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ مثلا یہ ہم نے گائیڈ لین لگائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جتنا بھی آپ اس کو زوم کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کا زوم کیا یہ فل زوم ہو گیا اس وقت ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور میں بات بتاتا جاؤں اور یہ آپ لوگ تمام دوستوں نے نوٹ کرنی ہے کس دن میں نے یہ آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے زوم کیا ہے اور یہ دیکھیں بتی سو پرسنٹ تھری ٹو زیرو زیرو پرسنٹ بتی سو پرسنٹ ہم زیادہ سے زیادہ زوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنا ہم زوم کر سکتے ہیں اتنا ہمارا زوم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی کتنا زیادہ زوم ہم کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ جی بتی سو پرسنٹ ٹھیک ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو یہ ڈبل لینڈ کیسے لگ جاتی ہے لگنی تو نہیں چاہیے یہ آپ کے کوئی سسٹم کا فالٹ ہو سکتا ہے میرے خیال سے رجی شریخی صاحب اس کے علاوہ تو مجھے آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا اب سمجھ تو آگیا لیکن اس طرح کا مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا تو میرے خیال سے جی آپ کا سسٹم کا کوئی مسئلہ ہوگا میرے خیال سے اچھا جی ظلفکار میں فائل بھیجنے کا میں ریزن چینل مرج تھا کلر وائز اچھا جی ظلفکار صاحب انشاءاللہ میں اس کو کھولوں گا تو پھر اس کے کلر جو ہے وہ بھی کر کے دکھا دوں گا ڈاکٹر صاحب ڈیزائن پہلے مینول بنایا تھا اس کے اور لی اوٹ بنانا تھا جسے کمپیوٹر سے بنانی تھی شاید لی اوٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر سے بات بنانی تھی اچھا جی آپ کا جو کام تھا اس کے بارے میں میرے خیال سے سر بتا رہے ہیں تو ٹھیک تینکیو سو مچ اس کے علاوہ آواز کبھی آواز کبھی کٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا شاید کہنے لیکن کیوٹ ہے میں کٹ کو کیوٹ پڑنے لگا تھا ایسے چلیں میرے حال آواز کیوں کٹ کے آ رہی ہے میرے خیال سے نیٹ کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے مسئلہ ہو لیکن مجھے تو جہاں پر جو ہے وہ ویسے پرابلم نہیں لگ رہا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شاید میں جو کہ میں موبائل پر بھی ساتھ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس سے جو ہے مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اے ذا ویور ذلکار امین صاحب ویڈیو رک رہی ہے آج آپ کی جی رک رہی تھی میرے خیال سے میں نے بھی ایک دو بار دیکھی ہے تو اللہ بہتر کرے دعا کرتے کریں تھوڑی سی کہ نیٹ میرا ٹھیک چلتا رہے یہ کہہ سکتا ہوں سنجیب کمار آئی ام آلسو گیسنگ دس بٹ ڈانٹ وری بٹ ڈانٹ وری ویل بی آل رائٹ آکے تھانک یو آہ یہ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آہ ڈاکٹر صاحب سیو می ویب سیٹ کمپلیٹ ویب سیٹ سنگل فائل ویب سیٹ ایچ ٹی ایمل اونلی آہ ڈاکٹر صاحب یہ ویب سیٹ کے بارے میں آپ کو بات کر رہے ہیں لیکن میں اس کو بلکل نہیں سمجھ پایا اگر یہی بات آپ مجھے اردو میں لکھ دیں کہ کیا جنہیں انگلیش میں جو ہم انگلیش ہندی میں لکھتے ہیں وہ لکھ دیں تو اسے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ویب سیٹ کی کیا بات کر رہے ہیں سیو می ویب سیٹ کمپلیٹ ویب سیٹ سنگل فائل ویب سیٹ ایٹ ایمل اونل سر میں بلکل نہیں اس کو سمجھ پایا کہ یہ کس کے بارے میں آپ نے بات کیا اس کو پلیز دوبارہ مجھے کمیٹس کر دیں اور ہنڈی انگلیش میں کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ظلفکار امین سر وہ آپ کو بتایا تھا نہ کہ کنسپٹ کلیٹا کے کمپوزیشن بنا کے کیسے ڈرینگ کیسے ڈرینگ تو کدھر کیا ہے یار کال آگی تھی درمیان میں ان کو کاٹنا پڑا ہے جس وجہ سے جو ہے میرے کمیٹس کہاں پر تھے وہ پوری ترتیب میں بھول گیا ہوں کمپوزیشن بنا کر کیسے ڈرینگ کی جاتی ہے اور چینل کو کمپوزیشن پر لانے لانا بس کلر وائز چینل مرچ اور آ کے تھوڑا مسئلہ ہوا ٹھیک ہے آپ کو چینل کا مسئلہ ہے میں چینل کے بارے میں بتا دوں گا بلکہ ڈرینگ کی شاید آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈرینگ کی کوئی بات نہ کرنا تو چلیں ٹھیک ہے میں ڈرینگ کی کوئی بات نہیں کروں گا اس کے بعد رجیشتر کی سارا رب سارا رب میں یہ ہو گیا تھا میرے خیال سے اس کے بعد ظلفکار صاحب میں نے یوٹیوب پر ٹیکسٹیل کو بہت سرچ کیا ہے آپ یقین کریں آپ جیسا چینل نہیں ہے تو ظلفکار صاحب انشاءاللہ اس طرح کا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا جو سکھانے والا ہے چینل میں کوئی بھی مجھے بھی واقعی نہیں ملا بہرہ جو ہے اب آئے ہیں تھوڑے سے لوگ میرے خیال سے یہ کرونا کی وجہ سے لیکن وہ ڈیجیٹل کے بارے میں تھوڑا بہت سکھا رہے ہیں اور ان میں سے ایک دو بندوں نے میرے ساتھ رابطہ بھی کی ہے تو بہرہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا میرے بھی اس کا اچھا رسپونس ملے گا انشاءاللہ سنجیب کمار اچھا جی آپ چلے گئے دیں شفیر دبارہ واپس آئے چلے ٹھیک ہے موسٹ ویلکم تینک یو ظلفکار ویلیم والے موٹف کا لنک لگانا وہ بلاغ میں بھی نہیں ہے اوکے ظلفکار صاحب یہ پہلے بھی آپ نے میرے خلال سے مجھے میسج کیا تھا ٹھیک ہے میں اس کو آج لگا دیتا ہوں اثر مجھے یاد رہیتا ہے کئی بار کئی بار نہیں یاد رہتا تو بہرحال میں انشاءاللہ اس کو کوشش کرتا ہوں لگاتا ہوں سنجیب کمار حیات صاحب is constraining constraining on work is constraining on work with nice stacking چلے تھانکیو سر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نمبر ون جرور ہوگا کیونکہ انڈیا اور ورڈ میں اس سبجیکٹ پر کوئی بھی ویڈیو نہیں بناتا ہے پاکستان سے بھی ٹیکسٹیل پر دو تین لوگ ویڈیو بناتے ہیں مگر ان کو بھی سبجیکٹ الگ ہے جی سر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ یہ آپ لوگوں کی سر میرے لیے جو ہے اس طرح کے کمنٹس اور آپ نے مجھے سمجھے کہ بڑی گرم جوشی دی کہ جی ہاں جی میرا جو ہے انشاءاللہ چینل چلے گا اور الحمدللہ میرے خیال سے کافی بہتر جا رہا ہے آپ لوگوں کی دعائے سے اور خاص کر آپ لوگوں کی وجہ سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں دیکھنے والے تو میرے زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے چھے ساتھ لوگ ہی ہوتے ہیں بہرحال یہ چھے ساتھ لوگ بھی آپ پکے رہیں گے تو مجھے جو ہے میری ڈھارس بندی رہے گی اور میں یہ ویڈیو بناتا رہوں گا ظلفکار صاحب وہ جو آپ ایمج اپنے بنانے بنائے تھے جس کی ساتھ ویڈیو تھی اس کی رپیٹ نہیں دکھائی آپ نے کہا کہا ہے میں اس کی موٹف پر پریکٹس کر رہا ہوں یہ ظلفکار رمین صاحب کس کی بات کر رہے ہیں مجھے آپ کے اس میسج کے سمجھ نہیں آئی کہ کس کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھائی وہ جو ایک ایمج آپ نے بنایا تھا جس کی ساتھ ویڈیو اچھا بنائی تھی اس کی رپیٹ نہیں دکھائی اس کی رپیٹ اس کی میں نے اس کو ایزا بارڈر بنایا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اور اس کی رپیٹ ہم نے سیڈو پر چلائی تھی اوپر نیچے نہیں چلائی تھی تو بارڈر تھا تو ہماری سیڈو پر چلنا تھا اوپر ہم نے رپیٹ اس کی بنائی نہیں وہ ہم بناتے تو زیاری بات ہے بنتی لیکن وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آخری ویڈیو میں آپ دیکھ لی جی گا آخری سے پہلے میں ہے شاید آخری والی بھی میرے خیال سے کشور باتیں بتائی تھی لیکن اس میں میں سیڈو والی رپیٹ بنائی تھی دکٹ صاحب انڈیا میں بہت سٹوڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا سبجیکٹ ایکسٹیل ڈیزین بھی ہے یہ میرے لئے اچھی بات ہے اور اللہ کرے میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی پہلے بھی سر کہ آپ سٹوڈنٹ کو پلیز کے ساتھ میرا چینل شیئر لازمی کیا کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا تھا تو اب شاید آپ کا کالج جانا جانا نہ ہو اور سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ شاید نہ ہو اگر کچھ لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی کیونکہ کچھ خاص سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایسے میرے کچھ خاص استاد بھی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اپنا ان کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے تو میرے خیال سے ان کو بھی فیدہ ہوگا اور مجھے بھی فیدہ ہوگا تھانک یو سو مائے سر آپ نے فوٹو شاپ ٹیکسٹیل کہاں سے سیکھا اور کتنے عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ کام کرتے ظلفکار امین سب میں ایک ڈپلومہ کیا تھا ٹیکسٹیل ڈیزیننگ کے اکیڈمی تھی تو اس سے ایک سال کا میں نے ٹیکسٹیل ڈیزیننگ کا ڈپلومہ کیا تھا اس کے بعد وہاں سے ہمیں صرف آٹھ دن کی کلاس ہوئی تھی فوٹو شاپ کی اور اس میں صرف ٹول بار کے سیلیکشن کیسے کرنی ہے اور وہ جو بتک ہوتی ہے اس کے کان اتار کر جو ہے ہم نے کس طرح لگانی ہے بس صرف ایک ہفتہ میں اب ایک ہفتہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں ہفتہ بھی ہفتہ والا دن بھی ہمیں چھٹی اور اتوار بھی چھٹی تو یہ ہمیں اس وقت فوٹوشاب کی کلاس ہوئی تھی لیکن ظاہری بات انہوں نے ہمیں سیڈی پہ چڑھانا تھا ہمیں انہوں نے چڑھا دیا اور جتنا کام سیکھا ہے یہ میں نے آگے فیلڈ میں آ کر سیکھا ہے کالے سے بس صرف آپ کو سیڈی ملتی ہے کہ آپ نے کس لین بھی آپ کام کریں گے پریکٹیکل اس سے آپ سیکھیں گے سنجیف کمار اچھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم چھوڑنے کی بات کر رہے تھے اس وقت سنجیف کمار آپ نے مجھے وہ ایک پھول والی جو ہے اس کی تصویر بھیجی تھی پھول کی جس کی آپ رینگ کی بات کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس کو میں دیکھوں گا وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ وہ والا جو image ہے وہ کسی نے original image نہیں ہے وہ کسی نے تھوڑا سا sd image لے کر اس کو وہ اپنے net پہ پڑھا ہوا بھی ہے اور اس طرح اور image ٹریٹ کی ہے خوش کو ناریٹ رہ کی ہے اور صرف انہیں اس کا ماسک لگایا اور ماسک آنے کے بعد اس کو ٹریٹ کی ہے تو بیرل انشاءاللہ میں دیکھوں گا جو ہی مجھے ٹائم ملے گا تو اس کو بھی ہم اپنے کیوں میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ ظلف کار کسی کو بور نہ کر رہا ہوں ڈا سب میں بہت سٹرگل کیا ٹویشن پڑھا کر ہاں یہ سر میں نے پہلے پار دیا تھا تو ماشاءاللہ بلکل ایسے ہی یہی باتیں میں نے ساری بتائی ہیں میرے کال سے دوستوں کو سمجھ بھی آئی ہوں گی آگے یہ سمجھ سنجیب کمار صاحب اگر آپ نے میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لے گی اور آپ کو لائیو جوائن کرنا اچھا لگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی جوائن کیا کریں اس کے بعد سنجیب کمار صاحب ساری ساری یو ان سی ویڈیو ٹو نو دی آر واشنگ می پیشن ٹو ورڈ ٹیکس ٹیل زین این پینٹنگ جی یہ بات ہے یہ بات میں کر رہا تھا کہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہے کہ ان کو آپ کے بیٹوں کو ماشاءاللہ سے کیا ملا ہے کہ آپ کو پتا تھا جب آپ آپ کو علم یہ سب باتیں آپ کا اکھپیرینس سمجھے کہ ان میں کنورٹ ہو گیا اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو ایک اچھے راستے پر لگایا تو یہ جو آپ کی میند تھی اس کا فال بچوں کو مل گیا تو یہ ہی بات میں کہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اولادیں جو ہیں وہ پھر ان کو اس کا فال جو ہے وہ مل جاتا ہے تو بیرل تینکی سو میں سر یہ بات میں نے یہی کی تھی وہ آپ نے نیچے کر دی سنجیم کمار اٹس نائس ٹاکنگ اوکے تینکیو ڈیلی آئی کریٹ ڈیلی ڈیلی ایٹین آرز اس لئے مجھے انڈیا گورنمنٹ اینڈ یو پی گورنمنٹ سے ایوارڈ ملا ماشاءاللہ بیش اکثر یہ دیکھیں یہی بات کر رہا ہوں یہ تمام دوستوں سے ایک زارش ہے کہ میرے سے سیکھیں نہ سیکھیں کم از کم ڈاکٹر صاحب سے آپ لازمی سیکھا کریں ان کے ہر کمیٹس میں کوئی نہ کی چیز ایسی ہوتی ہے جو سیکھنے والی ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیکسٹیل کے بارے میں سیکھیں اس میں آپ کو سٹگل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں آپ لوگوں کے لیے لازمی کام آئیں گی تو اس وجہ سے اگر آپ نے اتنی منت کی تو اللہ نے آپ کو اس اچھا لگا اور یہ بھی میں آپ کو اتاتا جو کئی لوگ بچارے محنت کرتے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے کسی کو فال نہیں بھی ملتا تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ہی جو ہے نا وہ ہمیں اس کا ایوار ملے لیکن دل لگی سے بندے کو کام کرنا چاہیے رجی صاحب سر جب میں کام سیکھنا شروع کیا تھا تو ہم سے ٹریسنگ میں دو منت انک ہی فیل کرواتے رہے تھے جی رجی صاحب بلکل ایسی ہے اور وہ پین کو پہلے پکڑواتے پکڑواتے تھے اس کو گھماؤ ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو ہے پھر شگیرد شگیردوں مالا چکر تھا زیادہ اس وقت تو وہ ایک تھپڑ بھی مارتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ جو یار چاہ لے کیا پانی لے کیا ایکر وہ سب چیزیں آپ کو بتایا کے ساتھ ہیں لیکن یہ سب چیزیں یہ سیکھنے کا حصہ ہیں وہ ہمارے سٹرگل کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں میں جب میں لائیو پروگرام سٹارٹ کروں گا تو اس میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس طرح کے باتیں ہم ضرور کیا کریں گے لیکن آج پتہ نہیں میں وہ بات کی کہ میں نے موڈ کس طرح کا تھا اس میں یہ ساری بات آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے کی جسارت کر لی سنجیب کمار صاحب آپ نے صرف شیئر روز والی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ مزید ویڈیو میری دیکھیں اگر آپ میرے خیال سے جہاں تک میری جتنی ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ ساری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو ڈرینگ کرنے میں میرے خیال سے کوئی کمی نہیں ہوگی جانی کہ ڈرینگ آپ لازمی سیکھ جائیں گے صرف پریکٹس کی ضرورت ہے ضرف کار صاحب آپ کی باتوں سے تھوڑا در سا لگ گیا سے پوری امید ہے جی ضرف کار امین صاحب دیکھیں ویسے میں آپ کو پتہ کیا مشورہ دوں گا اگر آپ کی ایج میرے سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی کو جو آپ نے سیکھنا تھا وہ آپ کا جانی کہ سیکھنے سے مراد بندہ سیکھتا تو ہر وقت وہ چیز زیادہ بہتر ہے لیکن اس میں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر فرض کریں آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے گیارہ سال لگے تو آپ کو دو سال لگے لیکن اگر آپ کہیں کہ جا کر کہ سیٹل ہو جاؤ ہاں اگر اللہ نے آپ چیز ہے وہ اللہ اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے بندے کا تو اس پر بروسہ ہونا چاہیے دک سیف سیو کی فارمیٹ میں ویب سیٹ آئی ٹی ایم ایم اونلی کیا ہے سر اس کے اندر سیو کی آپشن ہے آئی ٹی ایم 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 کی وہ بات کر کریں شاید فوٹو شاید میں آئی سر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایس ٹی ایم ایم جو ہے وہ اس کی لینگوج ہے ہائپر ٹیکس اس کو کہتے ہیں ایس ہائپر ٹیکس سام تنگ لینگوج ہے کوئی میرے خیال سے مجھے مجھے اگزیکل یاد نہیں کیونکہ ایس میں نے کمپیوٹر کی جو ہے وہ لینگویج ہے تو جب آپ نے کوئی اپنا ایمج وغیرہ جو ہے اس کو اگر آپ نے سیو کرنا ہے ایٹی ایمل میں ویب سیٹ پہ تو پھر جو ہے پھر آپ اس کو سیو فر ایٹی ایمل سیو فر ویب سیٹ کر سکتے ہیں اور شاید یہ بات کر رہے ہیں سیو فر ویب اینڈ ڈیوائس ایٹی ایمل تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ جہاں سے ڈریکٹ لی آیا ہے یہاں پہ آپ یہ بات کریں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نے سیو بھی کرنا ہو نا یہ ڈریکٹ لی جہاں پہ آپ کی ایمج کی کوالٹی جو ہے وہ ریڈیوز کر دیتا ہے ویب سیٹ کے اوپر ایمج کو لگانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف جی پیک بناتا ہے جا گیف بناتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے فارمیٹ آ رہے ہیں یہ چار پانچ جو فارمیٹ ہے گیف جی پیک پی این جی پی این جی اور ویب میپ یہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جانے ان فارمیٹ میں آپ سیو کر سکتے ہیں شاید میرے خیال سے یہی بات ہے آپ جو میرے سے پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے یہ آپ ویسے بھی آپ اس کو جی پیک میں سیو کر لیں تو وہ بھی آپ ویب سیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ لڑھو سکتی ہے اس کا کوئی عشق نہیں ہے فوزی اسلام صاحب السلام علیکم السلام فوزی اسلام صاحب میرے خیال سے آپ بڑی دیر بعد آ جائی ہیں اور میں نے آپ کا ذکر بھی کیا تھا فوزی اسلام سر مجھے بھی ٹول ٹولز بتا دیں کہ بولا بولا خود کرو اب بھی ڈیزین نہیں بابا کے دکھایا پولیس سیم مجھے بھی ٹولز بتا کہ بولا خود کرو ایک بھی ڈیزین نہیں بابا کے دکھایا فوزی اسلام صاحب مجھے آپ کے میسج آپ دوبارہ سے میسج پڑھیں اور شاید آپ بھی نہ سمجھ سکیں میں آپ کی میسج یہ والا میسج نہیں سمجھ سکا اس کو پولیس دوبارہ آپ ذرا اچھا کر کے لکھیں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں پورے بلکل نہیں سمجھ آئی ڈاکٹ ساہب گوڈ ہیلپ مائسیلف گوڈ ہیلپ مائسیلف تھانکیو انشاءاللہ بلکل سر ڈیز اوپن ہو جائے گا ڈاکٹ ساہب اوپن ہو جائے گا کیا مطلب اگر سیو کریں گے تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہو جائے گا تو جی بلکل اوپن ہو جائے گا کیوں نہیں اوپن ہوگا سر ڈاکٹ ساہب میں نے لگجڈی بند میں کام کیا ہے لگجڈی برینڈ میں کام کیا ہے آر مسک ہو گیا ہے اچھا جی میں نے لگجڈی برینڈ میں کام کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا چلیں مائری گوڈ اچھی بات ہے اگر آپ کے لنکس ہیں کیونکہ مین مسئلہ جو ہے وہ لنکس وغیرہ کا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے ہیں تو انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالی بہتر کرے گا باقی آپ اس فیلڈ کے بندے ہیں ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جو جنہوں نے کوئی محنت بھی نہیں کی ٹھیک ہے تو ضرور نہیں ہے کہ جی اس پہ اتنی سٹرگل ہو میں نے ساتھ میں بات کی بتائی تھی کہ میرا بیگراؤنڈ کیا تھا میرا اس فیلڈ میں بلکل بیگراؤنڈ نہیں تھا جس وجہ سے مجھے اتنی سٹرگل کرنی پڑی تو اگر آر ایڈی آپ کا بیگراؤنڈ ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے مجھے بھی ٹول ہی سیکھنے سیکھے گئے تھے اکیڈمی میں جی اچھا فوزی اسلام صبح اب مجھے آپ کے میسج کی سمجھ آئیے شاید میرے خواہ سے پہلے اگر آپ پڑھے تو بلکل نہیں مجھے سمجھ آئی تھی جی ایسے ہی ہوتا ہے فوٹو شاپ میں کیا نام ہے کالیج میں سکول میں میں نے آپ کو بتایا میں یہاں پر ایک آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ میں جب اپنے کالے سے ڈبلومہ لے کر کے نکلا تھا تو اس وقت میری کنیشن یہ تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سکینر کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا پرنٹر کیا ہے کیونکہ میں نے سکول میں آ کر کہ پہلی بار جو ہے اس کالیج میں آ کر کہ پہلی بار میں نے کمپیوٹر دیکھا تھا اور اس وقت کمپیوٹر کو ذرا وہ ایسے سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے کہ اس کے اوپر بلکل کپڑا شپڑا دیکھے اور کمپیوٹر روم میں کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کے حالات تھے میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کنیشن ہوئی تھی کہ میں سکول سے جب ہم نے ڈبلومہ لیا ہے کالے سے لینے کے بعد انٹرویو انٹرویو کے لیے گئے ہمیں ایک جوب آئی اخبار پر میں نے نیوز پر ویڈ جوب پڑھی میں وہاں پہ چلا گیا تو شکر ہے انہوں نے میرا انٹرویو نہیں لیا وہاں پہ آفیس بھائی صرف بیٹھا ہوا تھا اور آفیس بھائی کی باتیں سنکے میں ڈر کے واپس آ گیا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کوئی اور لوگ بھی آئے انٹرویو دینے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یار ایک بندہ آیا تھا اور اس نے انٹرویو دیا اس کو انہوں نے ڈزین دیا تھا جو بھی ان کے ہیڈ تھے منیجر تھے جو بھی انہوں نے جنہوں نے وہ ڈزین وغیرہ دینا تھا ٹرائی لینی تھی وہ کہلنے کہ انہوں نے ان کو ڈزین دیا ہے اس بندے نے ایک منٹ سے سیڈی ڈالی ہے اور سیڈی کے اندر سے اس نے پتہ نہیں کیا نکالا ہے اور نکال نکول کے اس نے بنا کے اور وہ چلا گیا اب یہاں پر میں نے میں سیریس لی آپ کو بتاتا جاؤں ہوں کہ مجھے سیڈی کا اتنا نہیں پتا تھا کہ اُلٹی سیڈ کاؤنٹس ہے اور سیڈی سیڈ کاؤنٹس ہے تو میں ڈر کے واپس آگیا میں نے کہا ہاں اس سیڈی ڈالی ہے اور اس کے بعد جلدی ایلدی ڈزین بنا کے چلا گیا تو یار مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں اس کو اگر انہوں نے رکھا نہیں ہے تو مجھے کیسے رکھیں گے تو میں واپس چلا گیا دوسری بات کوچھ چیز میرے دکھے خانے کے بعد میں پھر واپس کالج گیا اور اپنے پرنسپل صاحب کے خاص جا کر کے میں نے بقیدہ میٹنگ کی میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ہمیں کیا سکھا دیا ہے ہمیں تو جو بھی نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور اس کے جانے کہ میرے گواہ بھی ہیں جو میرے میرے کلاس والوں تھے وہ بھی اس میں سے جو دوست ابھی ملتے ہیں وہ ابھی بھی میرے کئی بار یہ بات یاد کرواتے رہتے ہیں کہ اس وقت یاد ہے جب آپ واپس اپنا پرنسپل صاحب کے پاس جا کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جی ہمیں کیا سکھا دیا ہے تو پھر جب میں نے انہیں جا کے کہا تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے ایک جگہ پہ انٹرنشپ کروائی تھی اور میری فرسٹ انٹرنشپ جو ہے وہ کارپٹ ڈیزین کی تھی بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سکول جو ہے وہ صرف جہاں پر جہاں تک میں سمجھا ہوں کالج ہے وہ ایک سیڈی ہے آپ کو صرف ایک رستہ دکھاتا ہے آپ نے ایک ڈپلوما اصل کرنے کے لئے ایک پیسے لگائی ہوتے ہیں آپ نے ایڈوکیشن اس کے لئے لیے ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ سٹرگل کرتے ہیں کہ یار میں نے اسی فیلڈ کے اندر جانا ہے ادروائز اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو سٹرگل کی آپ نے اور جو ہے آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو بغیرہ نہیں ملی اس کے اندر کوئی تو آپ کسی اور سٹیٹ پر نکل جائیں ٹھیک ہے لیکن کالج کو میرے ذہن میں وہ یہی ہے کہ وہ ایک سیڈی ہے بس باقی بندہ فیلڈ کے اندر جا کر کے سیکھتا ہے اور میں آپ کو ہونسلی بتاتا جاؤں کہ میں ابھی تک بھی سیکھ رہا ہوں اچھا جی ڈاکٹر صاحب ڈاؤنلڈ کرنے پر کھل جائے گا ویب سیٹ والی ڈاکٹر صاحب مجھے نا اچھا جی آپ میرے خیال سے بات کر رہے ہیں کہ ڈاؤنلڈ اپنا آپ ویب کسی ویب سیٹ سے ڈزینڈ سیو کرتے ہیں اور وہ شاید سیو ایز ایچ ٹی ایمل ایسے آتا ہے تو اگر اس کو سیو کریں گے تو وہ پھر ڈزینڈ نہیں اوپن ہوگا اس کی لینگویج اوپن ہوگی جہاں تک مجھے آپ کے سوال کا جہاں پہ آکے اندازہ ہوا ہے کیونکہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈاؤنلڈ کرنے پر کھل جائے گی ویب سیٹ والی فائل اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جب سیو کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ نہیں کھلے گی کیونکہ وہ تو لینگویج سیو ہوگی تو وہ نہیں کھلے گی سنجیب کمار صاحب بابا نہیں بابا کہہ دیجئے پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے سنجیب کمار صاحب اچھا فوجی علیہ السلام پھر سر نے کہا تھا کہ خود بناو اچھا یہ میرے خیال سے ٹول کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیزین کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خود بناو جتنی بھی انہوں نے آپ کو سکھایا اس کے بعد جہاں تک مجھے سمجھے یہ شاید ایک شرٹ کا ڈیزین بنا کے نہیں سکھایا تھا ہاں جی ایسے ہی ہے لیکن ہمیں انہوں نے ایک جیسے کہ آج کل یہ نہیں ہے کرونے والا آئیکن آرہا اس کا کرونہ کا جو ایمہ جاتے ہیں تو اس طرح کے ڈیزین ایک چھوٹا سا انہوں نے اس وقت کورل کے اندر جو ہے جو اس کے بائی ڈیفالٹ ڈیزین بنے ہوتے ہیں اس کی ریپیٹ لگا کر کہ ہمیں انہوں نے دکھائی تھی یہ مجھے جاد ہے اچھی طرح سے اچھا جیسے انجیب کر بابا نہیں بنا کے دکھائیے شکر ہے میں تب سے بابا بابا بات رہا ہوں اور اب بابا کو بنانا لکھ رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ وہ کیا شعر ہے ایک ہی نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا ہم محرم لکھتے رہے وہ مجرم کہتے رہے پڑتے رہے تو آپ بابا لکھ رہے ہیں اور شاید آپ بنا لکھ رہے ہیں اور میں بابا پڑھ رہا ہوں اور اصل میں آپ بنا ہی لکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے لکھنے میں گلتی ہو رہی ہے اور وہ بابا لکھا جا رہا ہے بہرحال شاید یہ لمبی چھوڑی بات ہو گئی آپ کو سمجھ دیا ہے کہ میرے کہتے ہیں بابا اور بنانے میں میں نے آپ کو شیرس نیا اس سے آپ کو اندازہ لگا لیے جیو فوضی اسلام میرا بھی ڈپلومہ ہی ہے لیکن اکیڈمی والوں کو تو بتانا چاہیے فوضی اسلام اکیڈمی میں جہاں تک میرا اندازہ ہے وہاں پہ جو فوٹو شاپ اور جو انہوں نے ٹیچر رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کام آتا ہی نہیں ہے وہ پرفیشنل نہیں ہوتے ہیں ان کو صرف گرافک رہنے کا کام آتا ہے کیونکہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے لاہور کے جب میں نے چینلز کی بات کی تھی پتا چلا تھا مجھے چینلز کے بھی چینلز کے اندر کام ہوتا ہے تو میں میرے خیال سے کوئی چھوڑا ہوگا تو کوئی ایک آدھ کالج ہی چھوڑا ہوگا جو میں اور میرا دوست کلاس فیلو بھی جانے کہ کلاس فیلو بھی تھا اور ابھی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی زندگی رکھے اور ہم دونوں جو ہے وہ گومتے پھرتے تھے کہ جی کہاں کسی ایک آلے سے ہمیں چینل پہ کام سکھایا جائے تو جب ہم جاتے تھے تو وہ پھر جو ہمیں چینل کے بارے میں نہیں پتا فوٹو شاپ ہم سکھاتے ہیں آپ جو ہے ٹیچر کے ساتھ بات کر لیں تو وہ ٹیچر سے بات کراتے تھے ان سے بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں چینل پہ نہیں ہم کام کرتے لیئر میں کام کرتے ہیں تو میرے حال یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میرے حال کیونکہ انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی کی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ پہ یہ چیز نہیں کہ ہی ہو سکتا ہے کہ کس جگہ پہ پرفیشنل لوگ بھی بیٹھے ہوں لیکن کیونکہ زیادہ تار گرافکس کے لوگ ہوتی ہیں ٹیکسٹیلٹ کے لوگ کم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ آپ کو بتایا اور یہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میں جنہیں کہ بقیدہ غالباً دو ہزار دو جا تین کی بات ہے کہ میرے حال سے لاہور کے میں نے تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو کالج ہیں جو ٹیکسٹیلٹ زینے کے کوئی ہی چھوٹا ہوگا جتنے بھی نام ہیں ان سب کے جو ہے میں نے چکر لگائے تھے اچھا جی ڈاکٹس آپ میں نے جتنا یہاں سے سیکھا ہے کہیں سے نہیں سیکھا تھینکیئے سومی سیر یہ جو ہے پھر بھی آپ کی میں کہوں گا کہ میرے لیے اونرےبل بات ہے لیکن آپ میرے سے بہت سینئر ہیں سر آپ آرٹسٹ ہیں اور صرف یہ میرے سے فوٹوشاپ آپ سمجھے کہ سیکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھے کہ آپ کے کام کے ہلے ہاتھ سے جو میں بچہ ہوں آپ کا ماشاءاللہ کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے ڈاکٹس آپ اوکے فوضی اسلام ڈیزین سنجیف کمار آئی ہیڈ ایچ ڈی سی اے یہ کیا ہے ایچ ڈی سی اے ہائیڈ ڈپلومہ ان کارٹوننگ اینڈ اینیمیشن اوکے چلے میری گوڈ اچھی بات ہے اور اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گرافکس کا سارا کیا ہوگا کورول اور کیا نام ہے الوستیٹر اور فوٹوشاپ گرہ بہرحال ٹیکسٹیل کی فیلڈز ہے وہ اس سے تھوڑی سی فرق ہے تو اس کا کام اگر آپ نے میرا دیکھا ہوگا تو وہ اس طرقے سے ہوتا ہے ذرفکار صاحب اس کے بعد آئیں گے آن لین کیا ٹیم ہو گیا ہے وہ بڑا ٹیم ہو گیا ہے کل پہ نا راکھلے میرے خیال سے ڈاکٹس آپ آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے نراضی نہ نہ سر میں نے کل بھی شاید کہا تھا کہ آج دکھاؤں گا لیکن ٹیم کافی ہو گیا ہے جو ہمارا آٹھ پنتالیس میں ہم نے ختم کرنا تھو ابھی نو پنتالی ہو گئے ہیں تو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو میرے خیال سے یہ کل جو ہے انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے مجھے صرف اس میں ڈاؤٹ جائی ہے ذرفکار صاحب کہ آپ کا جب میں نے ڈیزائن کھولنا ہے تو میرا سسٹم ہینگ ہو جانا ہے اور ہینگ ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب دوبارہ جو میں اپنا سرور کنک کرتا ہوں اپنا ساوٹر کنک کرتا ہوں تو اس میں کنک کرنے میں ایک دو بار آپ کو پتا جب پہلے بھی پرابلم آیا تھا اس جنبی نیٹ میرا ختم ہو گیا تھا پیکج تو وہ پھر تقریباً جو ہے وہ آدھا کے انٹر لگ گیا تھا تو اس وجہ سے میں صرف اس سے جو ہے وہ ہچکچا رہا ہوں اور کوئی بات نہیں فوجہ اسلام صاحبہ پیسے لے لیتے ہیں ہاں جی پیسے تو پہلے لیتے ہیں نا پیسے تو کوئی بات نہیں فراڈ ہی ہوا نا نہیں نہیں فوجہ اسلام صاحب فراڈ نہیں ہوا میں نہیں اس کو سمجھتا کہ فراڈ ہوا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو جتنا پتا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں اور آپ کو ایک فیلڈ پر لگا دیتے ہیں تو اصل میں ان کو رکھنا تو کوئی پروفیشنل بندہ چاہیے لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تو اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فراڈ ہے یا کیا ہے بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے لیکن بس یہ ایسے چلتا ہے آپ کو پتا ہے اور کوئی بھی چیز ہے نا وہ بندہ جتنی دیر تک فیلڈ میں جا کر کے کام نہیں کرتا اس نے دیر تک کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا فراڈ اسلام یوٹیوب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جی بلکل یوٹیوب پر جو ہے وہ ہر طرح کا مواد ہے اور نیٹ جو ہے وہ سمجھے کہ بہت لوگوں کا ٹیچر ہے اور میں نے میں نے خود بھی یہ کیا نام ہے فوٹو پریمیر فوٹو شاپ پریمیر جو ہے یہ میں نے آن لین آن لین کر رہا ہوں یوٹیوب سے ہی سیکھا ہے اور میں جتنی بھی ایڈیٹنگ تھوڑی بہت کرتا ہوں یہ میں نے اسی سے یوٹیوب سے ہی سیکھ کر کے میں کرتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹس اپ ایکچلی ایڈیٹنگ کہیں بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے میں خود لیکچر تھا مگر میں نہیں پڑھایا جی جی سر زہری بات ہے وہ ہی میں نے بات کیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سینہ بسینہ ہی چال رہا ہے سمجھ لیں اب تک ابھی بھی کالیجز میں جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں اگر کوئی پروفیشنل لوگ ہیں تو لیکن یہ زیادہ تر ٹیکسٹیل کے اندر جو بندے ہوتے ہیں وہ ہی اپنے شگیرز رکھتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے چائے بھی پیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ تو یہ ابھی تک سینہ بسینے والا کام ہی چال رہا ہے اس کے بعد ذو لفکار امین صاحب اوکے اوکے ٹھیک ہے تینکیو سنجیو کمار صاحب اوکے گوڈ نائٹ سیجیو ٹومارو اوکے اللہ فیض افاوزی اسلام صاحب صاحب صحیح ٹھیک ہے جی آپ تمام لوگوں کے کومنٹس بھی میں نے ریپلائے کر دیئے اور اب جو ہے ہم اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور تینکیو سو مچ کہ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا اور ایس یوزول پہلے بھی لیتا ہوں ٹائم اور آپ لوگ جو ہے وہ بخشی جو ہے میرے ساتھ آتے ہیں اور آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز سکھنے کے لیے لازمی ملتی ہے تو فوزی اسلام صاحب میں نے آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کے اندر لائٹ میڈ میڈیم اور ڈار کلر جو ہے وہ بنائی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو میری ویڈیو پیچھے کر کے آپ لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ میں نے بتایا تھا کہ کلر ہم نے کلر سے کلر کیسے نکال لیں تو وہ اس کے بارے میں میں نے یہ تھوڑی سی بتائی تھی چیز تو وہ آپ دیکھ لیں مجھے لگتا ہے آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ